بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ السلام علیہ السلام کیسے آپ صرف لوگ جی میں بھی لگا 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 شکریہ لیکن ٹک ٹاک ہوں اور سٹاک ٹک نے دیا آج کی ویڈیو تو وہ بھی سوپر کا ٹائم ہے اور اب میں بنا دیوں یہ بنانا اورٹ ٹھیک ہے یہ نٹی ہے بہت زبردست ہے نٹس ہے یعنی کہ بنانا نٹس فلائبر کہا ہے بہت تیسٹی ہے سیہتی لیے بہت اچھا ہے انسٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے انسٹنٹ اوٹ ملی ہے بہت زبردست ٹیسٹی سا تو یہ یعنی کہ ون بول گئی ہے میں آپ کو دکھا ہوں یہ والا سا ہے ٹھیک ہے ضرور ٹائے کیجئے آپ اچھا جی دیکھیں اس میں نٹس بھی ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی سبردست یہ اوٹس منانا نٹس پلیور یہ ہے اور یہ تقریبا بیڑ کا بھول دالا ہے اس میں ٹھیک ہے جی اور یہ انسٹنٹ بن جائے گا یہ دیکھیں اس میں نٹس بھی ہیں یہ چھوک 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 نظر آنے آپ کو یہ نٹس ہیں اس میں ٹھیک ہے اس میں ڈلا ہوا بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی ہلوی ہے بزرگوں کے لیے بھی ہیں جوانوں کے لیے بھی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ٹھیک ہے جی اور فریور میں ملے آپ کو فروڈ فریور میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ہیلڈی فوڈ یا ہیلڈی ناشتہ ہیلڈی بریک فاسٹ رہی ہے ٹھیک ہے جی صبح کا آغاز اچھا ہوگا تو ظاہری بات ہے اس سے بڑی انرجی ملتی ہے جی اور فلیور ہے تو بچوں کو اس لیے پسند آتا ہے کہ بنانا فلیور ہے سٹرابری فلیور ہے اور اس میں منگو فلیور ہے مختلف فلیور ہیں اس میں نٹس ہے اس میں تو یہ ہمارے مان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے مان کے لیے آگیا جی سٹرابری میں ٹھیک ہے جی سٹرابری نٹس کا ہے یہ میں انہیں دیکھیں ہوں یہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کوئی پسند ہے اس کے لیے بنا دیتی ہوں بھی ٹھیک ہے جی انہوں نے آواز دیئے کہ بابا کیلئی بنا رہی میرا سٹرابری بنا دیں ٹھیک ہے جی سٹرابری نٹس یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت اچھے اچھے فلیور میں میں نکال بچوں کو دیں آپ بڑوں کو دیں بڑوں کو دیں سب کے لیے بہت اچھا ہی ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی ایروٹائزمنٹ نہیں آپ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی ایروٹائزمنٹ نہیں یہ میں واقعی جو غزمیں پناہ رہی جو چیز اچھی بنتی ہے جو ٹیسٹ ہی ہوتی ہے وہ ہی دیتی ہوں اسی طریقے سے جیسے میں اپنی ریمیڈیز جو جو ایتھنٹیک ہوتی ہوتی ہے جو صحیح ہوتی چیز وہ ہی میں آپ تب پہنچا ہوتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرا ناشتہ ہے اور یہ جی میں ہاپ فرائی آج لیتی ہوں اور دو سلائس لے لیے میں نے سمپل اور یہ میں پاس کڑک سی چائے جی کڑک سی مطلب ان کے بلکل چینی کے بغیر ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا ناشتہ ہے دیکھیں جی اب سب کیلے سیپرڈ ناشتہ بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اوٹ میل پہلے بنایا اپنے ہزبین کے لیے اپنے لیے یہ ناشتہ بنایا ٹھیک پھر جی اب اپنی بیٹی کے لیے پراتھا کیونکہ وہ کھاتے ہیں جی پراتھا وہ دیسی وہ ناشتہ برائیٹ وغیرہ کا نہیں کرتی بالکل تو ان کے لیے پراتھا بنائیں گے اچھا جی چائے جو ہے نا ہماری ویڈیو میں آپ کو کلر لگ رہا ہوگا نا کڑک نہیں کڑک تو میرے موں سے نکل گیا آپ بھی سمجھیں گے کیونکہ صبح کے ٹائم پیٹ خالی ہوتا ہے لہذا کڑک چائے نہیں پینی ہوتی کڑک سنگران میں کہنا چاہتی ہے کڑک نکل گیا تو کڑک چائے تو ہم پیتے بھی نہیں ہیں ویسے بھی صبح کے ٹائم تو پینی بھی نہیں چاہیے تو میں پھیکی چائے پیتی ہوں تو اس کو میرے موں سے نکل گیا جی کڑک جائے اچھا جی یہ میرے بھانجی کے آئے میں کپڑے کرٹنگ کرنے یہ انہوں جی ہے شورٹ پیس دیا ہے اس کے فروگ بنا دو جی ٹھیک ہے میں اس کی کرٹنگ کر رہی ہوں اور یہ انشاءاللہ یہ پورا باپ کو سٹیج کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی میں نے جو کتنے زبردستی بھانجی کی میں نے فروگ کی کٹنگ کی ہے آگے میں نے زبردستی فروگ بنائی ہے ٹراؤزر میں کپریز میں نے اس لیز میں آگے میں نے یہ فریڈ لگا لیا تو حسین سی فروگ بنگی ہے یہ دیکھیں گی میری بھانجی کی اور ماشاءاللہ سے میں نے سٹیچنگ بھی کر دیا دیکھنا ہم یہ بھی اگر ہم سلواتے ہیں تو ٹھاک پیسے میں باہر دینے اس طرح سے گناہ کٹ تو ٹھاک پیسے کٹنگ کی ٹھاک پیسے کٹنگ کی